اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حمد اللہ وبرکاتہ سولہ نومبر دوہزار سولہ اس وقت اب چاش کا وقت شروع ہو رہا ہے پھر سے کسی نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص دیوتاؤں میں گھس کر راکشے سو میں سے نکل کے دیوتاؤں کی لین میں بیٹھ کر امرت جب سیویر مہینی کا روپ لے کر امرت باٹھتے رہے گا دیوتاؤں کو تو دیوتاؤں کی لین میں ڈھہر کر تھوڑا امرت پی کر بھاگے گا تو وشنو جو ہے اس کا سر کٹ دیں گے اور وہ جو ہے کیتو کہلائے گا راہو جو رہے گا راہو بات میں کیتو کہلائے گا یعنی اس کا دھڑ گھومتا رہے گا اس کا سر کٹ جائے گا تو اس سے مراد کیا شکل بن حنیف ہے جو مسلمانوں کی لین میں گھس کر وہ تھوڑا سا امرت پی کر بھاگا ہے شکل بن حنیف ایک کذاب ہے جھوٹا ہے چھوٹا دجالوں میں سے ہے وہ بھی تو وہ جو چال چلا ہے بلکل بے اخفی کی چال چلا ہے کیونکہ عیسیٰ مسیح کو مہدی علیہ السلام کو جو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام جو ایک ہی شخصیت ہے اسے مسیح دجال کے گروپ میں آنا تھا اس نے کچھ باتیں پی کر جیسے خسون تنیا سے مراد وہ عراق ایران کی جنگ کو لے کر لوگوں کو بے اخف بنا کر نکلا ہوا حقیقت میں دوسرا ہندوستان سے تعلق رکھنے علیہ مسئلہ تھا تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ راکشس شکل بن حنیف ہی ریکنگائز ہو لیکن ابھی میں کنفرم اسی لیے نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی طرف سے مجھے کچھ بتایا نہیں گیا لیکن نشان ایسا لگ رہا ہے لیکن موہینی کا روپ اگر شیبھگوان ہی موہینی بنتے ہیں یعنی سیویئر کے روپ میں ہمبل ہو کر لوگوں میں جو ہے امریز بات رہے ہیں تو اس سے نشانی نکلتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ موہینی کوئی اور انٹری بھی لے لائف میں ایسا مسیح مہدیلے سلام کی تو یہ مسئلہ جو ہے ابھی پکا ثابت نہیں ہوا جب تک کہ کنفرم نہیں ہو جاتا اللہ کی طرف سے جبکہ پرفیکٹ سین جب تک کہ کھلتا نہیں ہے خود ایسا مسیح مہدیلے سلام کو بھی وہ راز نہیں معلوم ہوتے جیسے کہ دیکھئے میں ایک وقت سمجھ رہا تھا مسیح دابت اولرس کو دیناؤسور سمجھ رہا تھا وہ جس کی بشارت آئی ہے لیکن حقیقت میں جب اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا پیکاک ثبوتوں کے ساتھ میں جب اللہ تعالیٰ ہی نے پورا علم اتا کیا تو ثبوت کی بنا پر گیرنٹید چیلنج کے ساتھ میں ورلڈ کو چیلنج کر دیا اس کے معاملے کیونکہ یہ واقعہ دابت اولرس پیکاک ظاہر ہو چکا تو ظاہر ہونے سے پہلے خود عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو بھی پورے نشان نہیں معلوم ہوں گے پہلے سین ہوگا بعد میں پتا چلے گا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو شکیل بن حنیف جو کہ دجال ہے چھوٹا بے وخف انسان ہے جس کی پیدائش نینٹین سیونٹی بتائی جاتی ہے وہ شخص عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی ایڈنٹیفیکیشن پروف میں ون پرسنٹ بھی فٹ نہیں چودہ سو نشانوں میں چان میں بھی فٹ نہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے ایڈنٹیفیکیشن پروف کی بات کر رہا ہوں گا اس کا انسان ہونا الگ بات ہے مسلمان ہونا الگ بات ہے ایڈنٹیفیکیشن پروف میں ماں باپ کا نام پلیس آؤ برث ڈیٹ آؤ برث بچے کتنی ہوں گے بیویاں کتنی ہوں گی بچوں کے رنگ کیا ہوں گے بچے کونسی بیوی سے کونسے بچے پیدا ہوں گے بیویاں کتنی ہوں گی ماں باپ کا کلر کیا ہوگا بھائییں کتنی ہوں گے بہنیں کتنی ہوں گی کونسے علاقے سے آئے گا کونسی جگہ پر پیدا ہوگا اس وقت حالات کیا ہوں گے سینس ہیں سارے ملا کر چودہ سو ایڈنٹیفیکیشن پروف میں سے ایک بھی اس کے ساتھ فٹ نہیں وہ ایک دجال کذاب تو ہے چھوٹا مسیح دجال نہیں وہ جو کچھ نشان کو لے کر بھاگا لیکن اس کا ستو سر میں نے کاٹ دیا مطلب وہ جو سر لے کے اٹھا تھا خسن دنیا کا مسئلہ اس کے بارے میں میں نے ثبوت دے دیئے حصہ ختم تو یہ دجال بھی اللہ کا کام کرتے ہیں کیونکہ سارے دجالوں سے امرت کو چھنا جائے گا چال چل کے اور پھر جس کو باٹنا ہے اسی کو باٹا جائے گا سمجھ رہے ہیں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اللہ کے سچے مسیح مہدی علیہ السلام ہے یہاں خنکہ ہے اور پھر علماء دین کو کہاں ہی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اور وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت علماء دین اسلامی کوڈ چیلنج خبول کرو ویسے آپ لوگ ایسے علماء ہو جو جہنمی مسلمانوں کے علماء اصل علماء دین تو آج مسیح دجال کے پاس ہے ان کے پاس بھی ہم کا جامعہ ہے عالم مفتی بھی ان کے پاس موجود ہے لیکن وہ مسیح دجال کو اللہ کے پٹھے فالو کر رہے ہیں مسیح دجال کو مسیح کہتے ہیں حدیثوں کو توڑ مڑو کے پیش کر رہے ہیں انہیں میں سے شاید انشاءاللہ انخریب نکل کر اصلی لوگ آئیں گے علماء دین جو پہچھان لیں گے اصلی مسیح کو کیونکہ اصلی مسیح دجال کو بھی ان لوگوں نہیں دیکھایا اپنی آنکھوں سے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو شکیل بن حنیف ممکن ہے کہ وہ راہو کیتو ہو سمجھ رہے ہیں آپ جو راکش سم میں سے نکل کر دیوتاؤں کا روپ دھارن کر کے تھوڑا سا امریت پی کر پھاگا امریت سے مراد نیکٹر یعنی اصل چیز لیکن اس کے حلق سے نہیں اترے گا اس کا گردن کاٹ دی جو بھی یعنی اس کا سر کاٹ دیا گیا سر اٹھایا تھا میں نے سر کاٹ دیا مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے مطلب اس کا حقیقت میں سر نہیں کٹا مطلب جس بات کو لے کر اٹھا تھا اس کو میں نے کٹ دیا خوستنطنیہ سے مراد چالیس دن سے مراد لے کر وہ ایروپلینز کو لے کر اٹھا تھا جو کہ ایران ایراک کی جنگ ہوئی تھی ایراک کی جنگ اور یو ایس وار اس کو لے کر اٹھا تھا وہ دلی کا سفید منارہ زاکر نگر میں اس کو لے کر اٹھا تھا اللہ کا پتھا وہ نہیں ہے وہ اس کو میں نے پھیک دیا اٹھا گیا یعنی گویا اس کا سر کٹ گیا اللہ حوکتہ